یہ دنیا امتحان گاہ ہے اس امتحان گاہ میں آزمانے کے لیے پرکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے نعمتوں کو برابر اور مساوی تقسیم نکیں کیا اللہ کسی کو صحت دیتا ہے تو کسی کو بیماری کسی کو قوت اور طاقت دیتا ہے تو کسی دوسرے کو قمزوری اور زوف کی حالت میں مبتلا کرتا ہے کوئی مالی طور پر خوشحال ہے تو کوئی مالی طور پر تنگ دست ہے یہ سب آزمائش کے پرچے تو ہیں لیکن یہ قدردانی کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دھوپ ہے تو چھاؤں کی قدر بھوک ہے تو کھانے کی قدر پیاس لگتی ہے تو پانی کی قدر آتی ہے اور صحت کی قدر بیمار کو دیکھ کر ہی تو ملتی ہے تو لہٰذا جب ہم کسی کو دکھ میں تکلیف میں کسی پریشانی میں مسئبت میں مبتلا دیکھیں تو اس موقع میں شکر کے لیے کیا کہنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بیاری دعا سکھائی ترمزی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روایت سے یہ دعا کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ تیری تعریف ہے سب حمد اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے آفیت میں رکھا اور محفوظ رکھا اس بلا اور مسئبت سے جس میں اس کو مبتلا کیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس نے مجھے فضیلت بخشی تو یہ دعا اپنی آفیت کے شکر کی دعا ہے اور جو فضیلت اور جو آفیت اللہ سبحانہ تعالی نے دی ہے اس کا اطراف ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زاکر زبان شاکر دل اور سابر جسم عطا فرما دے